پوری کرو ہماری مانگے جل چکتی ہی 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 جل چکتی ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے جل چکتی ہی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں سابق علی سابق ناظرین اس وقت ہم گاندربل کے پہاڑی علاقے شاجناگ میں موجود ہے شاجناگ ورپچ اس علاقے میں آج نوجوانوں نے پروٹسٹ کیا ہے محکمہ جل شکتی کے خلاف وہ اس لئے کہ یہاں پر پینے کے پانی کے ادم دستیابی کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آئے روز ہمیں بہت سے علاقوں سے فون کالز موصل ہوتے ہیں کہ پینے کے پانی کی وجہ سے یا بجلی کے ادم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے آج ہمہیں اس علاقے میں یہاں پر نوجوانوں نے پروٹسٹ کیا ہے ان سے ہم نے بات کی آپ بھی دیکھئے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے میرا نام تارک احمد خانے میں ورپا شاجناگ میں رہتا ہوں ہمارے یہاں جل شکتی ڈپارٹمنٹ کا کام چر رہا ہے جس میں ہمارے ملازموں گورنمنٹ لائن کے ملازموں کو سات مہینے سے اٹھایا ہوا ہے اور یہاں پر اپنا کام کروا دے جس میں ہمارے ملازموں سات مہینے سے ہمیں پانی کا پرابلم ہے جس میں ہمیں پانی کا بہت مشکل ہے نہ ہمیں کمی پائپ لائن ہے نہ کوئی پانی ہے بہت سارے لوگ یہاں پر پروٹسٹ پہ آ رہے ہیں کسی وجہ سے کیونکہ ہمیں پانی کا مسئلہ بہت مشکل ہے جب ہم انجینئر سے سوال کرتے ہیں انجینئر کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ جل شکتی ڈپارٹمنٹ جو ہے ہم نے اس میں اپنے ملازم ہے ملازم کا آ جائے گا کال آئے گا سات مہینے سے ہمیں کوئی ملازم ہے ہمارا مطلب ہمیں ملازم دیا جائے لائن پہ آلک جو اگر جل شکتی ڈپارٹمنٹ میں خود کے کمپنی کا پروٹ کام چل رہا ہے اس کو خود کے سپر واضح رہے خود کے ملازم ہے ہمارے گورنمنٹ ملازم کو یہاں پہ رکھا ہے کہ ہمیں لائن پہ کہاں ہیں ملازم دین احمد کھٹانا ہمیں یہ پانی کا مسئلہ ہے کیونکہ ہمیں پانی سات مہینے سے نہیں ہے آپ کو خود ہی پتا ہے لائن پر جا کر دیکھئے کچھ پانی ہے ہر جگہ سے پائے پھٹے ہوئے جو ملازم ہے ہمارا لائن والا اس کو یہاں بٹھایا ہوا جائی سا پروٹ لگایا جائی ساہب نے لگایا جائی ساہب سے ہم کرتے ہیں ہر وقت کہتے ہیں ہمیں کوئی ملازم دی جائے وہ کہہ رہے ہیں نہیں آج آئے گا کل آئے گا اب کہہ رہا ہے نیا اور کوئی ملازم آئے گا دو دن تک تب سے سات مہینے سے بول رہا ہے ملازم چاہیے لائن پر کیونکہ کنٹینو پانی ہونا چاہیے پانی تو ہی تائی ناظرین آپ نے خود دیکھا خود سنا ان کی زبانی جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں جو یہاں کے مقامی نوجوان ہیں کون سی مشکلات سے ان کو گزرنا پڑ رہا ہے خاص کر اس وقت پانی کی قلت ہے ان کو زیادہ پینے کے پانی کی قلت اس وقت سردی کے ایام چل رہے ہیں تو سرکار کو چاہیے ظلہ انتظامے کو چاہے کہ وہ اس پر گورو خوز کر کے ان کی مشکلات کا اضالہ کرے موسیقا موسیقا